موسیقا دوستوں میں سنی شرمہ پھر سے حاضر اپنے چینل سنی ناد پر سواگت کرتا سوی اور میں نے کو آج میں پھر سے حاضر واقع نہیں جانکاری کے ساتھ گروہ کے نیموں سے باہر ہو کے جب ایک چیلہ کسی اور بھگت کی گدھی کے اوپر بھٹکتا ہے جب وہاں پر لوگوں کی گدھیوں پہ جاتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سرپر تھم نویدن ہے اگر چینل پر فسنا بھی شو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بیل آئکم پر کلک کرنا تین اور چینل گروہ اٹھنا شیو گروہ اٹھنا چینل اور سنی نادی یعنی کہ یہ چوتھا جو چینل ہے سب سے زیادہ لائف سریمیں اسی پر رہتا ہے لائف چیٹ میں جھلک ہے میرے ساتھ سانت سمدھل کوئی بھی کوشن بٹ کر سکتے ہو کسی پرکار کسی سمکری لینے کے لیے اتفا کسی پرکار کا کارے کروانے کے لیے جب آپ کے پر بندان لگ رہا ہے جب بندان لگ رہا ہے چوکی لگتی تھی اب چوکی نہیں لگ رہی ہے تو آپ میرے ساتھ بات چیٹ کر سکتے ہو کسی پہلے آگیا لینے آگیا لینے کے بعد آپ نے اس کا بھوک پر ساتھ بھیجنا ہوتا ہے اپنی فوٹو اور میں ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا گروہ اگر سے کرنا گروہ نہیں ہے تو آپ بھکتی کر کے اچھا کرم کر سکتے ہو نہ کہ آپ ساتھ نہ سیدھی کے شیطر میں چل سکتے ہو انٹرنیٹ کے ذریعے میں گروہ نے کسی کے جانس میں نہیں فسنا سو باقی کی ڈیٹیل ڈسٹریپشن باکس میں اٹری مینشن ہے تو ہم آتا ہوں ساتھ نا اور ٹوپکی اور اگر گروہ نیموں سے باہر ہو جاتا ہے جب ایک چیلہ وہ بار دیکھو کافی زیادہ لوگ جب آپ کو بتا دوں گی جب ہم دکشان دیتے ہیں کسی گروہ کی سرند میں چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گروہ کی شکتی اور گروہ کی انرجی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے ایک اورا گروہ کا ہردگرد ہمارے ہو جاتا ہے اب اس اورے کو دکھت کیا ہوتی ہے جب آپ کسی بھگت کے پاس جاتے وہ کسی بھی چیز کے پاس جاتے ہو اگر اورا آپ کا پوزٹیو ہے سامنے بارے کا نیکٹیو ہے تو آپ کا شریر اوٹومیٹکلی ہی وہ ہوتا ہے نا کہ کھچنا چالو ہو جاتا ہے جور مانا چالو ہو جاتا ہے یا سواری چننی چالو ہو جاتا ہے چونکی چننی چالو ہو جاتا ہے اس میں دکت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیگٹیو چیز کی اردگریت آپ جاتے ہو تو وہ آپ کی طرف پھشتی ہے آپ جا آپ اس کی طرف اکرشد ہوتے ہو اور جو گدی کے اوپر بگت بیتا عورتہ ہے وہ کیا کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں تو جب آپ کیونکہ جو چیلے گروہ کے نیوموں کی پالنا توڑ کے دوسرے لوگوں کی گدیوں بھٹکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے تو یہ سمپورن ہوتی نہیں ہے ادھورے چیلے ہیں یہ ان کی بھکتی بھی ادھوری ہے گیان بھی ادھورا ہے اور گروہ کرپا بھی ادھوری ہوتی ہے تو جب دوسروں کی گدی پہ جاؤ گے تو وہ دیکھتا ہے کہ تم نے کرم کون سا کٹکھا اس کو پتا لگتا ہے اگر آپ کی بھکتی اچھی ہے آپ کو کافی سمیں ہو گیا آپ کا گروہ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی بھکتی کرتے ہیں آپ کو پاندہ سال ہو گیا تو شاید اس بھکت کے لیے آپ کو پکڑ پانا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس دیپتہ تگڑا تگڑے دیپتہ کی جیسے کی آپ بہرونات کی پجاری ہو آپ حنومن بابا کے پجاری ہو مہامائی کے پجاری ہو دس مہا بیدہ کی پوجا کرتے ہو گروہ گوھرنات جی کی پوجا کرتے ہو یا ناتھوں کی پوجا کرتے ہو بھولینات کو مانتے ہو یا بھگوان بشنو جی کو ان دیپتہ کو مانو گے تو ظاہر سی بات ہے گدی والا بھی جب آپ کے عورے میں آنے کی کوشش کرے گا تو گدی ہل جائے گی اس کی بھی اکھڑ جائے گی کیونکہ بھکتی ہمیشہ آڑے آتی ہے بھکتی ہمیشہ دوسرے بھکت کے آگے اڑتی ہے تو اگر آپ ادھورے ہو آپ نے گروہ سے ویدیہ بھی لیے ابھی دو مہینے تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا گروہ مجھے کچھ بتا نہیں رہا گروہ کو گیان کی بات نہیں کر رہا تو میں بھٹک لیتا ہوں تو آپ لوگ جب کسی کے ساتھ یاری لگا لیتے ہو یا یاری میں ہم کسی کے گدی پہ جاتے ہیں وہ بقاعدہ تمہارا کرم دیکھ کے تمہارا کرم کے اوپر یا تو بندن مارتا ہے یا تو ہمارا کرم چورا لیتا ہے وہ آپ سے گڑھڑی کروائے گا کیا کروائے گا کسی بینیاری دیکھو اگر آپ کو وہ بولتا ہے کہ آپ پانی میں ہاتھ لے لو اس پانی کو آپ کر کے یہ پانی یہاں پہ یہیں پہ میرے مندر میں چھوڑ دو تو اس میں کیا ہے آپ کو بدھی نہیں ہے آپ کا اتنا دماغ نہیں ہے تو یہ پانی میں جب دیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہے یہ پانی کی چولی بھری جاتی ہے اور وہ آپ کو یہ چیز بولتا ہے کہ آپ بولو یہ بھکتی کرم جو بھی ہے میرا میں سے یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں تو وہ آپ نے کرم اسی کو وہیں پہ اس کے ستان پہ چھوڑ دیا ہو تو لے گیا وہ کرم تو سارا تمہارا کیونکہ جب جل لیتے ہو تو جل کے ساتھ سنکلب ہو جاتا ہے سنکلب ہوگا تو سنکلب کے انسار وچن ہوگا وچن ہوگا تو چیز اوٹومیٹکلی ادھر ٹرانسفر ہو جانی ہے اب بات یہ ہے اگر یہ چیز بھی نہیں کرتے تو وہ بینہ کچھ کرے آپ سے کیسے چیز چھینتا ہے جیسے آپ اس کو اپنا بھید دیتے ہو اب بتا دیو بقائدہ یہ منتر میں نے جپ رکھا یہ منتر میں جپ رہا ہوں اس منتر کے ساتھ یہ چیز دکھائی دے رہی ہے ایسے سی میں منتر کا جب کر رہا تو وہ کہہ کرتا ہے وہ اٹومیٹکلی اپنے ریپتہ سے پیارہ لگا کے گدی پر لگا کے جو بھی چیز ہے تمہارے اورے میں گھسکے تمہاری انرجی تمہارا گدی یا تو تمہارے پر بندر مار دے گا یا تمہارے چیز وہ اٹھا ہی لے جاتا ہے وہ کہہ کرتا ہے وہ اپنے کارے کرتا ہے اب یہ ساری چیز ہوتی کب ہے جب آپ گروہ نیموں سے باہر چلتے ہو دنیا بار کے دھکے کھاتے پھرتے ہو گدی پر آپ کو اپنے گروہ پر بشواش نہیں ہوتا دوسرے پر آپ بشواش کرتے ہو تو دوسرا بندہ آپ کا بیڑا ڈوب ہو دیتا ہے تو سارا پراثم کوشش کرو جو کچھ کرنا اپنے بلبوتے پر کرنا کسی کی گدھی پر نہیں آنا سو ویڈیو اچھا لگا تو شیئر جرور کرنا باقی کسا بھی سپیڈ آیا دیش آدیش